یہ تو ظاہر ہے کہ عام چناو میں دیش کے باقی راجوں میں چناوی مقابلہ اپنی جگہ ہوتا ہے تو اسی سیٹو والے بھاری بھر کم راجی اتر پردیش میں چناوی مقابلہ دیش میں اپنی الگ جگہ رکھتا ہے یہاں پر ہونے والے چناو کسی رومانچک کرکٹ کے مقابلے سے کم نہیں ہوتے اور ہو بھی کیوں نہ آخر اتر پردیش کو لے کر یہ فلسفہ بھی تو رہا ہے کہ یہاں کی اسی سیٹو پر اپنا دب دبا قائم رکھنے والا دل یا تو کیندر میں سرکار بناتا رہا ہے یا پھر سرکار بنانے میں اپنی مہتپونڈ بھومی کا نبھاتا رہا ہے اسے لے کر تازی خبر یہ ہے کہ اتر پردیش میں انڈی ایک خیمے میں سہیوگی دلوں کا اضافہ ہو گیا ہے دل چھوٹا سا ہے لیکن اتنا اس کا بی جے پی میں ہاتھ ملانے کا فیکٹر دمدار ہے کہ ویروہ دیل سماجبادی پارٹی کو اس سے زبردست سیاسی کرنٹ ضرور لگا ہوگا دراصل سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر یو پی کی ویری ویری امپورٹنٹ سیٹ اور یوگی آدھ اتنات کے گھڑ گورکپور میں چناب جیتنے والے پرعید نشاد نے اچانک بی جے پی سے ہاتھ ملا لیا اور بی جے پی کی صدستہ بھی گرینڈ کر لی پرعید نشاد نے بی جے پی کے یو پی چناب پرباری جے پی نڈہ کی موجودگی میں پارٹی کی صدستہ حاصل کی نشاد سماجبادی پارٹی سے الگ ہونے والے ہیں اس بات کے سنکت کچھ پہلے مل چکے تھے جب انہوں نے اپنی الگ نشاد پارٹی کا کٹھن کیا تھا لیکن وہ اتنے جھٹکے میں پارٹی سمیت انڈیے میں گوتا لگا دیں گے یہ دیکھنا بہت دلچسپ رہا خیر یہ بات گورکپور میں سماجبادی پارٹی کے صحت کے لیے اچھی نہیں رہی کیونکہ گورکپور اتر پردیش کی کچھ سب سے ہات سیٹ میں سے ایک ہے جہاں پکٹ دھیلی ہونے کا مطلب بڑا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے